بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم all of you and welcome back to the channel today's idea means a means to an end a means to an end اس کا مطلب یہ ہے when you do something to achieve something else کہ آپ کرتے کچھ ہے لیکن اچیو آپ کچھ اور کرتے ہیں جیسے مثال کے طور پر عام طور پر یہی concept ہے اور یہ ٹھیک بھی ہے کہ آپ جوب اس لئے کرتے ہیں کیونکہ آپ نے earning کرنی ہوتی ہے لیکن بعض لوگ time pass کرنے کے لئے بھی job کر رہے ہوتے ہیں یا بعض لوگ نئی نئی چیزیں دیکھنے کے لئے یا سیکھنے کے لئے بھی job کرتے ہیں مطلب job تو وہ کر رہے ہیں لیکن ان کا main مقصد پیتھے کمانا نہیں اس کے علاوہ کوئی چیز ہے تو اس صورت میں ہم a means to an end کا استعمال کرتے ہیں تو اب ہم مزید slides کی طرف چلتے ہیں اور sentences سے ہمیں یہ concept مزید clear ہوگا دیکھیں مثال کے طور پر going for a walk in the garden not for fun it's just mean to an end a way to keep myself healthy اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میں باغ میں سہر کرنے جاتا ہوں میرا مقصد کوئی وہاں پہ جا کے انجوائی کرنا نہیں ہے بلکہ اس کی reason یہ ہے تاکہ میں fit رہوں اسی طرح doing this job just a means to an end you come across different kinds of people کہہ رہے کہ میں یہاں پہ اس لئے job کرتا ہوں تاکہ مجھے مختلف قسم کے لوگ ملیں مجھے ان کے بارے میں پتا چلیں so thanks so much guys for watching the video if you like the video please hit the like button and don't forget to subscribe the channel